اسلام علیکوڈ ڈیفنس آرڈز فرنس پندرہ مارچ کو اپلوڈ کی گئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پاکستان ائر فورس نے چینیز ساختہ ایج کیو نائن بی سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹم سے متعلق کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے آج باق فضائیہ کی طرف سے جاری کردہ اوفیشل ویڈیو میں اس سسٹم کی ایکوزیشن سے متعلق ایک لحاظ سے باقاعدہ تصدیق ہو گئی ہے اس اوفیشل کنفرمیشن اور ایج کیو نائن بی کی صلاحیتوں کے علاوہ پاکستان کے لیے اس کی افادیت پر تفصیلاً بات کریں گے سو لیٹس ڈارڈ فرنس آج پاکستان ائر فورس کی جانب سے پاکستان کی 75th انڈیپیننٹس ڈے کے موقع پر جاری کردہ ویڈیو میں جہاں پہلے سے معلوم اکنجی، ٹی بی ٹو ڈرون، ٹی پی ایس سیون ٹی سیون ریڈار اور جی ٹین سی دکھائے گئے ہیں وہیں ایج کیو نائن بی سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم کی بھی ایک لحاظ سے ایکوزیشن کی تصدیق پہلی مرتبہ پاک فضائیہ کی طرف سے کر دی گئی ہے فوٹیج میں دکھائے گئے سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم جس کو سمبولیک کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایج کیو نائن بی بھی منشن کیا گیا ہے جو اس بات کی تصدیق ہے کہ پاک فضائیہ نے اس سسٹم کا بی ورجن ہی خرید آئے اس سسٹم کی انڈیکشن یا تو بہت جلد کر دی جائے گی اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ انڈیکٹ کر دیا گیا ہو اب ہم سسٹم کی ڈیولپمنٹ اور ویرینٹس کے علاوہ اس کی بنیادی خصوصیات پر بات کر لیتے ہیں ویرز ایج کیو نائن جس کا ایکسپورڈ نیم ایف ڈی ٹو تھوزنڈ ہے یہ چین کا تیار کردہ ایک گراؤنڈ بیسڈ ایکسٹینڈڈ رینڈ موبائل سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم ہے مغربی سورسز کے مطابق یہ چائنیز سسٹم ریشین ایس 300 پی ایم یو پر بیسڈ ہے اس کو پہلی مرتبہ یوہائی ائر شو دو ہزار بارہ میں انویل کیا گیا تھا البتہ اس سسٹم کے ڈیویلپنٹ پر کام 1997 میں شروع کیا گیا تب سے اب تک اس میں کئی طرح کی اپگریڈز کی گئی ہیں جیسا کہ نیول ورجن، انٹی ریڈییشن ورجن اور بیس ورجن کے بعد تین مختلف ویرینٹس وغیرہ اس سسٹم کے اب تک جو تین ویرینٹ متعارف کروائے گئے ہیں ان میں پہلا ایج کیو نائن جس کو 1997 میں متعارف کروائے گیا اور بیزائل ڈیفنس ایڈوکیسی کے مطابق اس کی رینڈ 200 کلومیٹر ہے جبکہ ایج کیو نائن ایک اور 1999 میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا اس کی رینج 250 کلومیٹر بتائی جاتی ہے ایج کیو نائن بی کو 2006 میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا اور اس کی رینج 300 کلومیٹر ہے اہم بات یہ ہے کہ پاک فیضائیہ کی طرف سے اس کا چائنیز آرم فورسز کے زیر استعمال ایج کیو نائن بی ورجن ہی خریدا گیا ہے فرنڈز ایج کیو نائن بی کی رینج 300 کلومیٹر ہے جبکہ بی ورجن میں ڈیول سیکر یعنی سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ اور انفرڈرڈ ہومنگ سیکر کا استعمال کیا گیا ہے ایج کیو نائن بی کے مزائل کی ٹاپ سپیڈ فور پائنٹ ٹو مارک بتائی جاتی ہے یہ سرفیس ٹو ائر مزائل سسٹم 30,000 میٹر یعنی 98,000 فیڈ کی بلندی پر ایریل تھریٹس کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس میں بلسٹک اور کروز مزائل کی انڈیسپشن کے علاوہ ائرکرافٹس، ڈرونز اور لو فلائنگ آبجیکٹس کے ساتھ ٹیکٹیکل بلسٹک مزائل کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے ایج کیو نائن بی کو اہم ملٹری، ایکنومک اور سٹیٹیجک انسٹرولیشن کے ائرڈیفنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آرمی ریکنیشن ویب سائٹ کے مطابق یہ سسٹم انٹینس الیکٹرونک جیمنگ اور بڑے پیمانے پر فضائی حملوں کے دوران نہ صرف ائرکرافٹ بلکہ مسلح ہیلیکاپٹرز، ڈرونز، کروز مزائل اور ائر تو گراؤن مزائل حتیٰ کہ سٹینڈ اور پریسیشن گائیڈڈ مزائل کو بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے ایج کیو نائن بی کا مزائل ٹو سٹیج ہے جس میں فرس سٹیج کا ڈائی میٹر سیون ہنڈرڈ میلی میٹر اور دوسری کا فائیو سکسٹی میلی میٹر ہے اس مزائل کی ٹوٹل لیندھ یعنی لمبائی کی اگر بات کریں تو اس کی لمبائی سکس پوائنٹ ایٹ میٹر ہے اس سسٹم کے ایک لانچر ایریکٹر ویکل پر چار مزائل کنٹینر موجود ہیں ایج کیو نائن کے مزائل کا وار ہیڈ 180 کلو گرام اور سپیڈ مارک 4.2 یعنی 5186 کلو میٹر پر آر ہے یہ مزائل تھرسٹ ویکٹر کنٹرول یعنی ٹی وی سی کے علاوہ کمبینیشن آف گائیڈنس جیسا کہ انرشیل گائیڈنس میڈ کورس اپلنگ اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ سے لیس ہے ایج کیو نائن بھی سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم کی ایک بیٹری کی اگر بات کریں تو اس میں ایک کمانڈ اینڈ کوارڈینیشن ویکل چھے ٹارگٹ ڈیزگینیشن ریڈار 48 میزائل کے ساتھ 12 لانچنگ ویکل چھے کمانڈ اینڈ کنٹرول ویکل چھے گائیڈنس ریڈار ویکل اور 198 میزائل ان کنٹینر کے علاوہ ایک پوزیشننگ، ایک کمیونگیشن، ایک پاور سپلائی اور ایک سپورٹ ویکل شامل ہوتی ہیں ایج کیو نائن بھی سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم میں ورائیٹی آف ریڈار کے ساتھ سو ٹارگٹ کو ٹریک اور پچاس کو انگیج کرنے کی صلاحیت موجود ہے ان ریڈار میں ایج تی ٹو ڈبل تھری انگیجمنٹ ریڈار اس کے علاوہ ٹائپ 305A اور ٹائپ 305B 3D ٹارگٹ ایکوزیشن ریڈار اور ٹائپ 120 لو آلٹیچوڈ ایکوزیشن ریڈار شامل ہیں کچھ سورسز کے مطابق اس سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم کی بیٹریز میں YLC-20 پیسف ریڈار بھی آپشنل ہے جو سٹیلتھ ہیئر کرافٹ جیسا کہ بی ٹو اور ایف تھرٹی فائی وغیرہ کو ٹریک کر سکتا ہے یاد رہے کہ ٹائپ 305A اسے ریڈار کی رینج پانچ سو کلومیٹر ہے کیونکہ اس کو تھیلس کے گراؤنڈ ماسٹر 400A اسے ریڈار کے برابر تصور کیا جاتا ہے جس کی رینج تقریباً پانچ سو کلومیٹر ہے فرنڈز ایج کیو نائن بی سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم کی پاکستان ائر فورس کی جانب سے ایکوزیشن اور مستقبل قریب میں انڈیکشن کی صورت میں پاکستان کا لیئرڈ ائر ڈیفنس سسٹم مکمل ہو جائے گا پاک آرمی کے ائر ڈیفنس یونٹس کے پاس پہلے ہی شارٹ، میڈیم اور میڈیم ٹو لانگ رین سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم ایج کیو نائن پی کی صورت میں موجود ہیں جبکہ پاکستان ائر فورس کی جانب سے 300 کلومیٹر رینج رکھنے والے ایج کیو نائن بی سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم کی ایکوزیشن اس ائر ڈیفنس کور کی رینج کو مزید بڑھا دے گی واضح رہے کہ لیئرڈ ائر ڈیفنس سسٹم دراصل ایک پورے نظام کا نام ہے جس میں آپ کے شارٹ، میڈیم اور لانگ رین گراؤنڈ بیسٹ اور ائر بانڈ ریڈارز، فائٹر انٹرسپٹرز اور سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم کا پورا جال شامل ہوتا ہے جس میں سے ہر ایک اپنی اپنی تھریٹ ببل میں ایریل تھریٹس کو انٹرسپٹ کرتے ہیں فرنڈز ویسے بھی شارٹ ٹائنگ اور سرڈن اٹیک یا انٹریویشن کو فوری طور پر سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم سے ہی انٹرسپٹ کرنا ممکن ہوتا ہے کیونکہ ایک ائر کرافٹ کو اس طرح کے کسی سرڈن تھریٹ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے خاص طور پر اگر وہ پہلے سے فیضا میں موجود نہ ہو تو انکومنگ سرڈن تھریٹ کو ائر کرافٹ سے انٹرسپٹ کرنے کے لیے بارحال تین سے لے کر سات منٹ درکار ہوتے ہیں لہٰذا ایسے میں کوئک ریسپونس یا انٹرسپٹن کے لیے ہمیں سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم پر ہی ریلائے کرنا پڑتا ہے فرنڈز پارک فیضائیہ کی طرف سے آج جاری کردہ اوفیشل ویڈیو میں دکھائے گئے دیگر ریڈار، اکنجی ڈرون اور ٹی بی ٹو ڈرون سے مطالع اگر تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان ٹاپکس پر ہماری ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک ڈسٹرپشن میں موجود ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات